السلام علیکم سٹوڈنٹس تو کافی انپورٹن ویڈو ہے آپ سب کے لئے یہاں پر نیٹ ٹونٹ ونٹی فور کٹ آف انکریز آر ڈکریز نیٹ ٹونٹ ونٹی فور کے لئے ہم بات کریں گے نیو ریزرویشن پالسی یہاں پر جینڈ کے میں اپلائے ہوگی اس سال کی نہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے افشل اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے کٹ آف انکریز آر ڈکریز اور کانسلنگ پروسسس یہاں پر جینڈ کے میں کیسے رہتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جینڈ کے سٹوڈنٹس کے لئے کافی انپورٹن ویڈو ہونے والا ہے تو ویڈو کو آنڈ تک دیکھنا اور ویڈو کو شیئر کر دینا جینڈ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ جنہیں یہاں پر نیٹ کا پیپر دیا ہے اور چنلوں کو سبسکرائب کر دینا ایسی فردر یہاں پر اپ ڈیٹس کے لئے اور یہاں پر ویڈو کو لائک بھی کر دینا اور کومیٹس میں اپنا سکور بتا دینا کہ آپ کا کتنا یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو سکور آئے چلے ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیلیگرام بھی جوائن کر لیا لیکن ڈسکرپشن کٹ اف یہاں پر میں آپ کو بتاؤ تو پہلے ہم بات کریں گے کٹ اف کے بارے میں اس کے بعد نیو ریزرویشن پالسی اور اس کے بعد کونسلنگ کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں کٹ اف یہاں پر اس سال جہن کے میں ہو سکتا ہے انکریز ہو وہ کیوں کیونکہ یہاں پر اس سال 20% ریزرویشن جو ہے ایسٹی کو ہے جس کی ویسا سے باقی کٹ اگریز کو بھی تھوڑا تھوڑا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے اوپن میریٹ میں اس وچہ سے سیٹس کام ہوئی تو جو سٹورٹز یہاں پر باقی کٹ اگریز کے یہاں پر جن کو زیادہ نمبر آتے تھے وہ یہاں پر اوپن میریٹ میں سیٹ لیتے تھے آپ یہاں پر وہ جو اور بچیں گے وہ یہاں پر کٹ اگریز میں سیٹ لیں گے تو اس حساب سے کٹ اگریز میں بھی یہاں پر کٹ اپ تھوڑا بہت انکریز رہ سکتا ہے یہاں پر کیونکہ اوپن میریٹ میں اگر سیٹ کام ہوتی ہے تو وہ یہاں پر اس سے ایفیکٹ جو ہے کٹ اگریز پر بھی پڑتا ہے تو یہاں پر ایک بات تو یہ ہوگی اس کے بعد یہاں پر کٹ اپ تو یہاں پر increase ہی رہے گا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے open merit میں reservation کم ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کا مینے بتاتے آپ کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں new reservation policy دیکھیں new reservation policy اس بار apply ہوگی کیونکہ یہاں پر جے کے بوپی جو ہے یہاں پر کونسلنگ نیٹ کی کرتا ہے جینڈ کے میں تو یہاں پر جے کے بوپی کے جتنے بی بھی فارم ہیں ان کے یہاں پر جو information bronxure ہے ان میں یہاں پر جو ہے new reservation policy apply ہو چکی ہے تو یہاں پر نیٹ میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہی new reservation policy رہے اس کے بعد کونسلنگ process کیا رہتا ہے دیکھیں پہلے آپ کا جو ابھی result نکلے گا اس کے بعد registration یہاں پر جے کے بوپی website پر ہوگی وہاں پر آپ category اپنی upload کر سکتے ہو نئے سے اگر آپ نے پہلے نہیں کی ہوتی ہوگی تو یہاں پر category آپ وہاں پر بھی upload کر سکتے ہو registration کرنے کے بعد پہلے یہاں پر registration سے پہلے roll number wise list آتا ہے اس میں اگر آپ کا roll number ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں پر کچھ time دیا جائے گا آپ اپنا roll number اس میں add کروا سکتے ہو یہاں پر اس میں دیا گیا ہوتا ہے information اس کے بعد آپ کا registration start ہو جاتا ہے registration آپ کر سکتے ہو اس کے بعد registration کے بعد آپ کی یہاں پر جو ہے merit list آتی ہے professional merit list اس میں آپ کو کچھ گلتی ہوگی تو آپ وہ take کر سکتے ہو اس کے بعد final merit list آتی ہے اس کے بعد آپ کی counselling ہوتی ہے counselling میں آپ کو college چننے ہوتے ہیں MBBS کے لیے ABDS کے لیے BOMS BMS کے لیے اس کے بعد آپ کی جو ہے یہاں پر professional selection list آتی ہے جس میں آپ کا جو ہے نام دیا گیا ہوتا ہے اگر آپ select ہوتے ہو اس کے بعد admission ہوتی ہے تو یہ ہے counselling process جینڈ کے میں تو یہاں پر ویڈیو کو شیئر کر دینا زیادہ جینڈ کے students کے ساتھ